شیخ محترم کیا تراوی کے اندر قرآن کا مکمل کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث ثواب ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بیہی حسنہ والحسنة بیعشر امثالیہ لا اقول الف لا میم حرف بل الف حرف ولا من حرف ومیم حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی تو اس پر ایک نیکی اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر آپ نے فرمایا کہ الف لا میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس میں الف ایک حرف لا م دوسرا حرف اور میم یہ تیسرا حرف یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کا ایسی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو لوگ قرآن حروانی کے ساتھ پراتے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے مقرب پرشتوں کے ساتھ ہوگئے تو قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث عجر اور ثواب ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماد میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پڑھو جس ناممکین ہو سکے اپنی نمادوں میں یا غیر نماد میں جس قدر بھی آپ کو سہولت ہے اس اعتبار سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنے ہی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو سوا ملے گا اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ عموان جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہتے ہیں اور فی رمضان مبارک مہینہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم اس مہینے میں جب نیکیاں بشمار تعداد میں ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں حد درجہ اضافہ کر دیتا ہے تو لائیے کہ کم سے کم ایک بار قرآن کریم کا نماز تراویہ کے اندر خط کر دیا جائے تو ایسا ان کا سوچنا ایک اچھی سوچ ہے وہ اور اس پر انشاءاللہ وہ ثواب پائیں گے لیکن اگر وہ یہ سوچے کی نہیں لازم ہے تو ایسا درست نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی